بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ہم کریں گے ریتہ غین کی پڑھائی اور ان کے دوستوں کے بارے میں بھی جانیں گے یہ ری ہے اور ری کے دوست ہیں ریر رمال ریر روٹی اور ریر ریل گاڑی اور ری کے بعد آتا ہے اڑے اڑے کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا یا کوئی بھی لفظ اڑے سے شروع نہیں ہوتا اڑے ہمیشہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آتا ہے یا درمیان میں آتا ہے دیکھئے یہ درخت کی جڑ ہے جڑ میں آخری حرف اڑے ہے اور جڑ درخت کے اس نیچے والے حصے کو کہتے ہیں جو زمین کے اندر ہوتا ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا درخت کے اوپر کی حصے کو تناک رہا جاتا ہے اور نیچے والے حصے کو جڑ کہا جاتا ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے اسی طرح اڑے گاڑی میں بھی آتا ہے اور یہ گاڑی میں درمیان میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اڑے پہاڑ میں آخر میں استعمال ہوتا ہے اڑے کے بعد آتا ہے زے زے کے دوستوں میں زیز زبان زیز زنجیر اور زیز زردی شامل ہیں زردی بھی آپ جانتے ہوں گے یہ انڈے میں پیلا والا حصہ ہوتا ہے اسے زردی کہا جاتا ہے زے کے بعد آتا ہے یہ اس کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں اور یہ کے دوستوں میں شامل ہے یہ یا یالہ باری اور اسی طرح ٹیلی ویژن کے درمیان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور آئی دہا میں بھی یہ کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کے بعد آتا ہے سین سین کے دوست دیکھتے ہیں سینس سیب سینس سیڑی اور سینس ستارے سین کے بعد آتا ہے شین شین بھی سین کی شکل کا ہوتا ہے اور اس پر تین نکتے ہوتے ہیں شینش شیر شینش شلجم اور شینش شتر مرگ شین کے بعد آتا ہے سواد سواد کے دوستوں میں سوادس سرہی سوادس سندوق اور سوادس سابون شامل ہیں سواد کے بعد آتا ہے زواد زواد بھی سواد کی شکل کا ہوتا ہے اور اس پر ایک ٹکتا ہوتا ہے زواد کے دوستوں میں زوادس زیف زیف بڑے لوگوں کو کہتے ہیں جیسے ہماری نانوں یا دادوں ہوتی ہیں یا کوئی اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں زیف بھی کہہ سکتے ہیں تو زوادس زیف اور زوادس زایا یہ دیکھیں پانی کی سریٹے سے زایا ہو رہا ہے اس طرح ہمیں کوئی بھی چیز زایا نہیں کرنی چاہیے اور زواد کے بعد تویں تویں کے دوستوں میں شامل ہیں تویں تک تشتری تویں تک توتا اور تویں تک تیارہ تویں کے بعد آتا ہے زویں زویں بھی تویں کی شکل کا ہوتا ہے اور اس پر ایک نکتہ ہوتا ہے اور زویں کے دوستوں میں شامل ہیں زویں زا ضروف یعنی جب ہم کچھ پرتنوں کو ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں تو ہم انہیں ضروف بھی کہہ سکتے ہیں زویں زا ضروف اور زویں کے دوستوں میں زویں زا ضریف بھی شامل ہیں انگلیش میں اسے جوکر کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے زریف کہتے ہیں زویں کے بعد آتا ہے آئین آئین کے دوست ہیں آئین آ اکاب آئین آ اینک اور آئین آ امارت آئین کے بعد آتا ہے غائن غائن بھی آئین کی شکل کا ہوتا ہے اور اس پر ایک نکتہ ہوتا ہے غینگا غلاف یعنی وہ کور جو ماما تکیہ پر چڑھاتی ہیں اسے غلاف کہتے ہیں اور یہ غینگا دوست ہوتا ہے غینگا غلاف اسی طرح غینگا غلیل اور غینگا حبارے یہ سب غینگ کے دوست ہیں پیارے بچوں اب آپ اپنے قائدے سے ان حروف کو پڑھئے اور ان کے زخیرہ الفاظ کو بھی یاد کیجئے شکریہ